یہ ایک پیکٹ ہے جو میں نے بیسیکلی لیا تو سٹور سے ہی ہے یعنی اس کو شیر خورمہ کے نام سے یہ ہمیں مارکیر سے ملا ہے ہے کیا یہ سیویاں ہے بنی بنائی جو سیویاں ہوتی ہے یہ آپ اگر دیکھ سکیں تسلی سے بنی بنائی سیویاں ہے سیویاں کو اس طریقے سے یعنی یہ مارکیر سے عام شاپر مل جاتے ہیں مارکیر سے یہ کم امیش کوئی سات سو سے آٹ سو روپے کیجی کے حساب سے شاپر ملتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو سٹکر لگا ہوا ہے یہ سٹکر دو سے تین روپے کا سٹکر بن جاتا ہے تو یہ انتہائی آسان ہے اس کاروبار کو کرنا اگر کوئی کرنا چاہے انٹرسٹ اس میں لے تو اس کاروبار کو شروع کر سکتا ہے یہ بڑی مشکل سے پچاس ہزار روپے میں آپ بہترین کاروبار شروع کر لیں گے تو اب یہ جو سیویاں ہے مارکیر سے آپ پہ شک یعنی شروع میں دس ہزار روپے کے صرف اٹھا لیں اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہہ ڈالا ہے یعنی اس کے اندر چینی اگر آپ کو چینی کے ذرات نظر آ رہے ہوں یہ میں قریب سے دکھا رہا ہوں چینی کشمش اور یہ جو ناریل ہوتا ہے ناریل یعنی یہ ناریل کے ٹکڑے کاٹ کے چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال دی ہوئے کشمش اس کے اندر ہی مکس کر دی ہوئی ہے چینی اس کے اندر ہی مکس کر دی ہوئی ہے یعنی ایک پورا پیکٹ دے دیا ہے کہ آپ صرف اس پیکٹ کو لے کے جاؤ اور پانی میں یعنی پانی میں ڈال کے یا دودھ میں ڈال کے جیسے ہی پکانی ہے ڈالو اور بس چلے پہ چڑھاؤ اور پانچ منٹ میں دس منٹ میں جناب آپ کی سیمیا یعنی شیر خورمہ تیار ہو گیا آپ اس کو مزے سے کھائیں تو یہ ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے یہ پیکٹ مجھے جو مارکیٹ سے ملا ہے اس ٹائم پہ یہ ریٹیل ریٹ پہ یہ ریٹیل ریٹ اس کی ایک سو تیس روپے ہے یہ بڑی مشکل سے دو سو گرام ہے بہت بھی ہوا تو ایک پاؤ کا یہ تو یہ ایک سو تیس روپے کا مجھے مارکیٹ سے ملا ہے یہ میں نے تو اسلام آباد سے لیا تو یہ مارکیٹ سے ملا ہے ایک سو تیس روپے کا اگر آپ اس کو خود بنانا چاہیں گے میں نے اس کا اسٹیمیٹ نکالا ہے بڑی مشکل سے اس پہ کوئی پینتالیس سے پچاس روپے خرچات ہے تو آپ اس کو پینتالیس سے پچاس روپے میں پیک کر کے مارکیٹ میں یعنی سٹورز پہ دکانوں پہ آپ اس کو اسی سے نوی روپے کا بھی دیں تو وہ آگے ایک سو تیس روپے کا بیچے تو اچھا خاصا پرافٹ ہے تو یہ ایک چھوٹا سا بزنس آئیڈیا تھا جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا یہ ہے شیر خورما یعنی جو گھروں میں مٹھی سیمیہ پکتی ہے اس کا یہ ایک آئیڈیا ہے یہ ایک چلنے والی آئٹم ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات